بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری مردہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے سلام پیش کرتا ہے اور لاکھوں کرونوں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حتر پر ناظرین یہ ایک فوز کی بھی بات ہے لیکن جو انسان اس دنیا میں آتا ہے آخر اس نے جانا ہی ہے یہ آپ جوان میرے کیمروین آپ کو دکھائیں گے یہ ہماری ریسپیو کے جوان ہیں جو مطلع لوگوں پر بے پناہ خدمات انجام دیتے ہیں اور شوکت ناظر صاحب جن کا نام کے ساتھ بھی ناظر آتا ہے ہمیں بھی ان پر فخر تھا اور جن لوگوں کے ساتھ ان نے کام کیا ہے آج یہ ساری ٹیم یہاں پر موجود ہے آئے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں شوکت ناظر صاحب کے حوالے سے جو ایک انسیڈنٹ میں جو ہے اس پانی دنیا کو چھوڑ گئے ہیں جن یہ مبین صاحب میرے صاحب موجود ہے سب سے پہلے ہم مبین صاحب سے اس حوالے سے کچھ پوچھ رہیتے ہیں مبین صاحب آپ کچھ کہنا مسانت فرمائے صاحب جزاک اللہ شوکت ناظر صاحب انہوں نے میرکور میں اپنی خدمات سارا انجام دی ہمارے ساتھ رسکی اپریشن میں وہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور ماشاء اللہ بہت زیادہ بائخلاق ملنسار اور رحمدین انسان تھے جب بھی ذکر کرتے اور یہ ذکر ضرور کرتے کہ ہم یہ سارا کام اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انسان بہت زیادہ قیمتی احساس آتے ہیں اور ڈبل ون ڈبل ٹو سے بھی ہم تازیت کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے بھی تازیت کرتے ہیں بہت بڑا یہ نقصان ہے اللہ رب العزت ان کی مقصد فرمائے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اللہ رب العزت انہیں جنت و فردوز میں جگہ آتا فرمائے بہت شکریہ مہدین بھائی آکے ان خوبصورت اور پنگلین الفاظ کا کچھ مزید بھی گفت کو آپ سے کریں گے سر آپ میرے ساتھ موجود ہیں جمیل صاحب آپ شوکت صاحب کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں شوکت ناز صاحب یوں تو میرے ساتھ 2009 سے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے تو یہاں میپل میں دن رومہ وہ ہمارے ساتھ رہے بیسی ہے ترشے کے مجلسی افیشت اس توران ہمیں کافی ریسکوی اپریشن اس کا ساملا کرنا بڑا جس میں لانگ ریسکوی بھی تھے جس میں برستانی ریسکوی اپریشن تھا جو سات دن چل دا رہا ہے وارٹر ایسکوی راو اس کے راوہ ہماری دکھی ہوئی ایکسر سائیزنز میں یہاں وارٹر ایسکوی بھی تھے اور پاویندہ وارٹر ایسکوی اور ہم اگٹھے تھے اس مرکز میں اکثر ہم اگٹھے آیا کرتے تھے ہم نے یہاں میپور میں ان کا غائبان ہے نماز جنازہ کیا تمام کیا تھا جس میں آپ نے اسی طرحات میں ہماری ٹیم کے لوگ اور دیگر شہریوں نے اس شرکت کی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی خدمات تھی اس شہر کے لئے تو ہم نے راجت احسین پرش کرتے ہیں ہو شکریہ ہو شکریہ جمیر صاحب کس کو کرنے کے لئے نجم صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں اکثرن آپ شکریہ صاحب کی خدمات کو کیسے لے تھے بسم اللہ کی مبانی خورت کرناش صاحب وہ بہنسی انڈسٹرگ مجنسی آفزیں کام کر رہے ہیں ممارس اللہ دوڑا نو سے کام کر رہے ہیں اور ان کی خدمات جو ہیں ان کی سیلکٹر کی نہیں ہیں ریسٹر کے لئے انہوں نے جے پس سے بڑا اچھا اور بیانسی کام کر یہاں پہ کی ملک کوئی اتنا فر ہے بڑا اچھا لکھان رہا ہے اور میں یہاں پہ بیورسہ کے طرف سے سپیشل اوٹ انجری موبیل ساتھ ہیں انہائیٹر ویڈفیل مومنٹ ان سبتوں میں شکریہ ویڈیونا کے انہیں جس محطر سے قبول سے انتیاز بائیبانہ نمازی جنازہ اور دعا پرنائیے ان کی برسا کے طرف سے بھی ایک پیغام تھا کہ آپ میں ہماری طرف سے شکریہ آتا کرنا ہے یہ انتیاز بڑا اچھا لیزان رہا ہے ہمیشہ شوکر صاحب نے بڑے اچھے لفاظ میں انہائیٹر ویڈفیل مومنٹ ان سپیشل موبیل بھائی کو ذکر کیا کرتے تھے جتنے بھی اوٹرکو یہاں بھی ہوتی ہیں ہماری سپیشل وارٹ پرس کیونکہ اس میں ہمارا لیزان ہمیشہ رہا ہے اور شوکر ناہ صاحب اس پیش کو بڑا اچھے دیکھے کہ وہ یہی کہتے تھے ہمیشہ کی ساری سے ملکی دیا جارہے تو اللہ کی طرف سے کہ خدرت کے بیسنے اور وہ اچھانے کے ایک ناہ گانی جو ہے وہ بہت سے شکار ہوئے اور اپنی ڈیوٹی سے واپس جاتے ہیں وہ بہت سے شکار ہوئے ہم سب دعا کرتے ہیں ہم سب اس کے اسمانگوانے اللہ محفظ کرے اور ہم سب کو ان کے لئے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین یہاں پہ آپ نے گفتکور سنی اور یہ گفتکور سننے کے بعد میرا یہ دل کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنرل فردوس میں عالی ترین مقام پہ لے جائیں یہ ہم سب کی دعا ہے میں مبین بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہم ان کے لئے دوبارہ یہاں پر دعا فرما دیتے ہیں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے گا